اسلام علیکم بیوورز آپ دیکھ رہے ہیں ویلیج لائف ویلیج لائف میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ تمام دوستوں کو بھائیوں کو گھر میں جو بچا ہوا کھانا جو رہ جاتا ہے جو ہم کھوڑے میں پھینک بیتے ہیں جس کی ہمیں قدر نہیں ہوتی تو وہی کھانا جو میرے گھر میں بچ جاتا ہے جیسے کہ یہ چاوڑ ہیں ابھی میں جا رہوں پرندوں کے بینے کے لیے یہ بھی میں نے یہاں پہ رکھ دیا اس میں ڈالتے ہیں ہم پانے یہ ساتھ میں پیچھے زمین ہے یہ میری بینک ہے جہاں پہ روزانہ کی بنیاد بار جو بھی مرپوسوں کے چاوڑوں میں بچ جاتا ہے جو ہم کھانے سے اضافی جو ہوتا ہے جو پڑا رہتا ہے جو ہم پھینک دیتے ہیں وہ ہی کھانا وہ ہی رکھا ہوا جو کوئی نہیں کھا سکتا میں اٹھا کے روزانہ پرندوں کو ڈال دیتا ہوں اور دیکھیں پرندے اس کو کھاتے ہیں ابھی میں نے جب سے رکھا ابھی ایک پرندہ پہ لے آئے گا ایک پرندہ آئے گا جیسے وہ کھائے گا تو وہ آوازیں دے گا باقی سب کو بلائے گا جیسے یہ آواز دے گا پھر آپ دیکھیں سارے پرندے آ جائیں گے کھانے کے لیے ابھی میں نے چاول رکھے ہوئے یہ دیکھیں سایدے موسیقی ابھی روزانہ میرے پاس ٹائم رکھا ہوا ہے اس کا تقریباً دو بجے میں چاوڑ ڈالتا ہوں دو بجے کے بعد ہی فوراً چڑیا جو بھی ہیں جس میں مینہ ہے بلبل ہے چھوٹی چڑیا ہے ایک دو اور بھی پرندے ہیں وہ سب آ جاتے ہیں کھانا کھانے کے لیے آج میں نے چاوڑ ڈالیں پھر کل میرے پاس اگر روٹی ہوگی پھر میں روٹی ڈالوں گا پھر وہ روٹی کھائیں گے ابھی آپ خود ہی حساب لگا لیں اسے انسان کو روٹی کھلاتے ہیں وہ کیسے ہمیں دعائیں کرتے ہیں یہ تو جاندار پر ہی نہیں ہے اگر ان کو ہم روٹی کھلاتے ہیں بکھے ہوتے ہیں یہ یہ بھی کتنی دعائیں کرتے ہوں جہاں پتہ ان کی دعائیں قبول ہو جائیں آپ سے بھی ریکیسٹ ہے اگر آپ کے گھر میں بچا ہوا کھانا رہ جاتا ہے تو چھت پر آپ دو پوٹس ڈال دیں جس میں ایک میں آپ پانی ڈال دیں پھر میں کھانا وغیرہ جو بھی ہے چاول ہو یا پھر جو ہے روٹی روٹی ہو تو اس کے چھوٹے چھوٹے دانے کر کے وہ آپ رکھ دیں یہی چھڑیاں کھائیں گے آپ کو دعائیں دیں گے مزید آپ یہ ویڈیو انجوائے کریں یہ چھڑیاں ہے ہمارے کھانا موسیقی امید کرتا ہوں میرا یہ دوسرا ویلوگ آپ سب دوستوں کو بھائیوں کو پسند آیا ہوگا ملتے ہیں دوسرے ویلوگ میں پلیز سبسکرائب می چینل لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ